موسیقی گھائیل کو آرن پارن میں اپچار کے لئے مڈیکل کالجیں بھرتی کرا دیا گیا ہے جانکاری ہوتے ہی سپا کے پوروڑا جسے بعد سانسا ڈاکٹر چندرپاہ سنگیادو سمیت کئی لوگ موقع پر پہنچ گئے گھائیل کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے گھٹنا جنپ جھاسی کے شہر کوتوالی انترگت بڑا گاؤں بڑا بازار کی ہے جہاں روز کی طرح بھیڑ بھار تھی بتائی جا رہا ہے کہ اسی دوران وہاں گولی چلنے کے آواز آئی اور دیکھا تو وہاں ایک بلٹ گاڑی سوار خون سے لکپت پڑا ہوا تھا گھٹنا کی سوچنا پانے کی تھانے کی پولس کو دیتے ہوئے گھائیل کو آرن پارن میں اپچار کے لئے جہاں سی مڈیکل کالج لے جائے گیا جہاں اس کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے گھائیل کا نام نریند سنگھ یادو بتائی گیا ہے بے شہر کوتوالی انترگر نگریہ کوہ کا رہنے والا ہے بڑے بھائی کا کہنا ہے کہ گھائل نریند سنگھ یادو کسانی کرتے ہیں بے بلٹ گاڑی سے بڑا بازار گئے تھے جہاں تین سے چار لوگوں نے ان پر حملہ کرتے ہوئے فائرنگ کر دی اس سے پہلے حملہ ور دوسری گولی مارنے کے لئے تمنچہ لوٹ کرتے ہیں نریندر کے پیچھے چل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی وہاں پہنچ گئے اور ان سے تمنچہ چھین لیا یا دیکھ حملہ ور وہاں سے بھاگ گئے خون سے لت پتہ حالت میں ان سے آرن پارن میں اکچار کے لئے جہاں سی مڈیکل کالیج بھٹی کرائے گیا جہاں پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں گولی لگی ہے گولی مارنے کا کارڑ پرانا ویواد بتائے گیا ہے مہین پول صدیق شکنگر جانندر کو مارنے گھٹنا کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ حملہ وروں میں سونو نام کے وقتی کا نام آیا ہے گھائر ان کے ساتھ پروپرٹی کا کام کرتا ہے پروپرٹی کے پیسوں کے لئے ان دن گولی کر ان کا ویواد ہے اسی ویواد کے کارڑ اس نے انہیں گولی ماری ہے حملہ ور کی گرفتاری کے لئے ٹیمیں گٹھت کر دی گئی ہیں شیق رہی وے گرفتار کر لیں گے آگے دیکھا آرداز لوگ تھے ایک دو لوگ تمنچہ مہینے تھے اور ایک نے سیدھی آرکے گولی آرکے ہم لوگوں نے فیروسے جو رکے پکڑا پکڑا تو وہ آرداز لوگ باغ گیا ہے تو گولی کس کو لگی گولی نہیں یاد اپنے کون ہے یہ میرا بھائی ہے کیا کرتے کھتی کسانی کرتے اچھا تو یہ گولی ماہ میں آرکتے نہیں ہمی جانتے کون ہے کوئی رنجش کوئی کوئی رنجش میں اوچ سے لیکن تمہیں ہمارے ہیں رابی پروڈی ہو گرم پروڈی ہو آرکتے ہیں آرکتے ہیں کون ہے کوئی کسی کو جانتے ہیں میں آپ نام بتا بھی جانے فیروسے میں کروں گا تو میں وضع لیجو گا کہ کون ہے کیا ہے مرانی رنجش сыvol کا ہاں مرانی رنجش ہاں مرانی رنجش مرانی رنجش کتنے گولیاں لگی ایک گولی لگی کتنے فائر کی گوز دوس میں فار کرنے والا ہم لوگوں نے دعا کیا ساتھ ماننے کے لئے جہاں سے ماننے کے لئے جیسے فائل کیا کتوالی تھانا چھتر میں پپو یادا جن کی عمر قریب پچاس اور سے ان کو چھوٹو سونی نے گولی مار دی ہے گھایل کو میڈیکل کالیج میں بھرتی کرا دیا گیا ہے جو ڈاپٹروں سے بات کی ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے پریڈیت کے پریڈیت کے پریڈیت سے تحریر لے کر فائیار پنجی کرتے ہوئے چھوٹو سونی کو گرفتاری کا پریاس کیا جارہا ان کے لئے ٹی میں لگا دی گئی ہیں جو پرثم درستیا جو بیواد سنگیان میں آیا ہے کہ یہ لوگ ساتھ میں پراپرٹی کا بیزنیس کرتے ہیں کچھ پیسے کو لے کر کے ان لوگوں کے بیچ میں دین لین کا بیواد تھا اس کے لئے یہ گھٹنا ہوئی ہے اور باقی فائیار پنجی کرتے ہوئے ہم لوگ اتھاسک روپی کو گرفتار کرتے ہوئے اگریم پیدھانی کا روئی کریں یہ حالت ہم نے بتایا کہ جو ڈاپٹروں سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی خطرے سے باہر ہے